سلام علیکم بات کرو بھائی ہاں بات علیکم سلام رحمت بھائی جی جناب جی میں خلیل احمد ہوں خلیل بھائی کیسے ہیں خیریت سے ہیں کرناٹک سب اللہ کا فضل ہے آپ کی دعا ہے میں ہندوستان سے بات کر رہا ہوں انڈیا کرناٹک سے کرناٹک کس طرف پڑتا ہے بھائی ساؤت ساؤت میں آتا ہے ٹیمیلناڑ کیرلہ کرناٹک مہاراشترا ساؤت ساؤت میں آتا ہے ساؤت میں آتا ہے وہ کلکتے کے قریب ہے نہیں کلکتے سے بہت دور ہے وہاں پہ زبان کون سے بولی جاتی ہے زیادہ آپ کرناٹک میں کنڈا زبان بولا جاتا ہے آپ کی مادری زبان وہی ہے مادری زبان اردو بھی ہے کنڈا بھی ایسا پڑھ لیتے ہیں وہ ایک آپشنل ہے حکم کریں بھائی جی میں آپ چھ سال پہلے سے آپ کے بیانات سنا جو تو آپ نے ابو بکر عمر عثمان پہ جو بولی ہے میں نے خود تحقیق کی تو تحقیق کر کے وہ صحیح پایا تو میرا رجحان بھی ادھر بڑھ رہا ہے ایک ایٹین ایٹی پرسنٹ میں نے آپ جو جو بھی بیان دیے ہیں میں وہ شٹور کر کے چک کیا میں نے کتابات بھی لیے بہت حق کی طرف جانے کا دل مائل کر رہا ہے لیکن تھوڑے ایک دس پرسنٹ جو ایک پانچ سوال ہیں اگر وہ تھوڑا کلیر ہو جائے تو انشاءاللہ میرا بھی منہ ہے کہ سب کو معرفت اہل بیت عوام الناس میں دکھائیں حق کی طرف بلائیں آپ کا بھی ساتھ دیں ایسی ایک خواہش ہے جی 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 میرا سوال کروں کیا جی 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 میرا پہلا سوال ہے امام باخر علیہ السلام جو ہے نا جی ان کی جو بیوی ہیں نا ام فروا ان کی اولاد جو ہیں امام صادق علیہ السلام ہیں جو ان کا جو نسل در نسل دے تو ابو بکر جو بولتے ہیں نا محمد بن ابو بکر جو حضرت علیہ السلام نے محمد بن ابو بکر سے ہیں وہ جو ابو بکر کے بیوی ہیں ان کی اولاد سے ہی امامت کے واسطے ماں سنا گیا یہ کیا ضروری تھا یہ سمجھ میں نہیں گیا اگر اتنا اب ابو بکر اتنا خلاف ہے ان سے پھر گئے اللہ علیہ السلام کی فرضے کے بعد تو یہ کس طرح اللہ کی مسلیت ہے کہ انہی کی اولاد میں سے ایک امام کو اللہ نے چن لیا یہ میرا سوال ہے اس کا مجھے تھوڑا سمجھا جائے محمد ابن ابو بکر جو ہے نا امیر المعنین علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد ابن ابو بکر محمد ابنی من صلب ابو بکر محمد میرا بیٹا ہے محمد جنت کے سرداروں میں سے ایک سردار ہے محمد ہمارے نزدیک خالص ترین شیعوں میں سے ایک شیعہ ہے وہ ناصر امیر المعنین ناصر اہل بیت علیہ السلام ہے ظاہر میں وہ ابو بکر کے نسل میں سے ہے لیکن حقیقت میں وہ امیر المعنین علیہ السلام کے نور سے مخلوق ہے میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں یہ حدیث ہے کتاب محاسن برقی میں دیکھیں اب آپ بھی کرناٹک میں رہتا ہے نا اب ہندوستان میں جتنے مسلمان ہیں نا وہ سب ہندو کے نسل سے ہیں کچھ سید ہیں کچھ سید ہیں کچھ ہیں جو مغلوں کے نسل سے ہیں یا کچھ مثلا عیرانی وغیرہ باہر ترک وغیرہ ہیں لیکن اکثر جو مسلمان ہیں ہندوستان میں وہ ہندو سے مسلم ہوئے ہیں ہے کہ نہیں صحیح کہا رہا ہوں یا نہیں صحیح صحیح بات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی بھی جو جو مسلمان تھے جو بعضوں میں سچے تھے مسئلہ مقداد ہے ابو ذر حمال نقزی اور بعض فرادیت ہے تو وہ بھی تصبح ہندو کا نسل مسئلہ مشرکین کا نسل مسئلہ ملاحظہ فرمائیے کتاب المحاصن یہاں پر ملاحظہ فرمائیے امام علیہ السلام علیہ السلام کی حدیث ہے یا سلیمان فرمایا کہ اے سلیمان ان اللہ تبارک و تعالی خلق المؤمن من نوره اللہ تعالی مومن کو اپنی نور سے خلق کرتا ہے مومن اللہ کے نور سے خلق ہوتا ہے مومن کا باپ ظاہری طور پر ہندو بھی ہو نا وہ لیکن وہ اس کو ہندو کی نجاست نہیں لگی وہ اللہ کے نور سے خلق ہوا ہے وَسَبَغَهُمْ فِي رَحْمَتِهِ اور اللہ نے ان کو اپنی رحمت کا رنگ دیا ہے وَأَخَذَ مِيثَاقَهُمْ لَنَا بِالْوِلَایَةِ اور اللہ نے اس عالم میں آنے سے پہلے اللہ نے مومن سے شیعوں سے ولایت کا امامت کا اہد و پیمان لیا ہے فَالْمُؤْمِنُوَ أَخُ الْمُؤْمِنُ لِأَبِيْهِ وَأُمَّهِ پس مومن مومن کا بائی ہے ایک مومن کالا ہے ایک مومن جو ہے چکتہ صفید ہے ایک مومن فرض کریں اس کا باپ ہندو ہے ایک مومن اس کا باپ ہندو نہیں ہے مثلا ایرانی یا سید جو بھی ہے مومن مومن کا بائی ہے اس کے باپ سے اور اس کے ماں سے ابوہُ النور وَأُمُہُ الرَّحْمَة مومن کا باپ Coulda نور ہے کیونکہ اللہ نے اس کو اپنے نور سے خلق کیا ہے اور اس کا عمر رحمت ہے اس کی ما رحمت ہے کیونکہ اللہ نے مؤمن کو رحمت کی رنگ میں رحمت کی رنگ میں اس کو دویا ہے فَاتَّقُوا فَرَاسْتَ الْمُؤْمِن مؤمن کی فراست سے ڈروا پھر ملاحظہ فرمائی نبی عبداللہ علیہ السلام امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے مؤمن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور عظمت اور اپنے کبریا کی جلال سے خلق کیا ہے فَمَن تَعْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِ اَوْ رَدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ رَدَّ عَلَى اللَّهِ فِي عَرْشِ پس کوئی جو کسی مؤمن کو تعانی دیتا ہے اور اس کو رد کرتا ہے اس نے اللہ کو عرش پر رد کیا ہے وَلَيْسَ هُوَ مِنَ اللَّهِ فِي وِلَایَ اور وہ اللہ کا دوست نہیں ہے اللہ کا محب نہیں ہے ایسا شخص وَهُوَ مِن شِرْكِ شَيْطَان وَإِنَّمَا هُوَ شِرْكُ شَيْطَان بلکہ وہ شخص خود شیطان کی اولاد میں سے ہے جو مؤمن کے خلاف تعان دے سامعتو ابا عزیلہ علیہ السلام امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَلَى خَلَقَنَا مِنْ اَعْلَى عِلِّيِّينَ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعلائلیین سے بلند ترین جو اللہ کا نور ہے جو مٹیریل ہے اللہ نے ہمیں اس سے خلق کیا وَخَلَقَ قُلُوبَ شِيْطَانَا مِمَّا خَلَقْنَا مِنْهُ مِمَّا خَلَقْنَا مِنْهُ اور اللہ تعالیٰ نے ہماری شیعوں کی ارواح کو ہماری شیعوں کی سپیرٹس کو سولز کو نفوس کو اسی مواد سے خلق کیا جیسے ہمیں خلق کیا ٹھیک ہے نا؟ وَخَلَقَ أَبْدَانَهُمْ مِنْ دُونَ ذَالِقِ لیکن مومن کا جو بدن ہے جسم ہے وہ دوسرے مٹیریل سے ہے اس سے پائن تر مرتبے سے خلق کیا لیکن مومن کی جو روح ہے وہی مٹیریل سے جو احل ویت علیہ مصرح مخلوق ہیں اس سے خلق کیا ہے فَقُلُوبُهُمْ تَحْوِي إِلَيْنَا پس اس لیے ہے کہ مومن ہم سے محبت کرتے ہیں مومن ہم سے محبت کرتے ہیں لَأَنَّهَا خُلِقَتْ مِمَّا خُلِقْنَامِن کیونکہ مومن کی خلقت اسی مواد سے ہے مومن کا اصل ہم میں سے ہے ٹھیک ہے نا؟ تو اب محمد محمد ابن حنفیہ جو محمد ابن عبی بکر جو ہیں وہ ظاہر میں ابو بکر کی بیٹے ہیں لیکن وہ حقیقت میں اللہ کے نور سے مخلوق ہیں اس کو ابو بکر کی کوئی جیسے ایک يُخْرِلُحَيَّ من الْمَيِّ تھی اللہ تعالی مومن کو کافر کی نسل سے پیدا کرتا ہے دنیا میں بہت سارے ہیں بہت سارے لوگ ہیں باپ کٹر کابر بیٹا بیٹا جو ہے مومن مسلمان مخلص اس طرح بہت ہوتا ہے دنیا میں باپ جو ہے دیکھو شرابی بیٹا جو ہے نمازی اس طرح ہے کہ نہیں بھائی کرناٹک والے جی جی ہوتا ہے نہیں ہوتا دنیا میں اس طرح جی ہوتا ہے باپ کو دیکھو کبھی وہ نماز نہیں پڑتا بیٹا دیکھو بڑا ہی نمازی نیک آدمی ہے اس طرح بہت ہوتا ہے بھائی اس طرح بہت ہوتا ہے تو اللہ تعالی اللہ تعالی مومن کو جو دنیا میں پیدا کر دیتا ہے اگر وہ کسی کافر کے نسل سے بھی پیدا ہو تو اس کے لیے کوئی عیب نہیں ہے اس کے لیے کوئی عیب نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور کیونکہ پہلے ہی سے اس والد کے سے پہلے اللہ نے اس کو اپنی نور سے خلق کیا تھا اللہ نے اس کو اپنے رحمت سے دویا تھا پھر وہ جب دنیا میں پیدا ہوا ہے تو وہ اسی سے جس سے وہ خلق کیا تھا اسی طرف وہ اس کی ہدایت ہو جاتی ہے بہرحال یہ ہمارا ہمارے احادیث میں یہ ہے مزید فرمائیں سبحان اللہ روح تازہ ہوگی الحمدلہ دوسرا سوال دوسرا سوال سورہ آل عمران میں آیت نمبر تیس میں اللہ آپ کو تو پتا ہے ان اللہ استفع آدمہ و نوحن و علیہ ابراہیم و علیہ عمران علیہ العالمین جی اس میں جو ہے علیہ عمران سے مراد تو ہم ابو طالب علیہ السلام لیتے ہیں لیکن اگر ہم مطالعہ کریں گے تو موسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام بھی عمران ہے بیوی مریم علیہ السلام کے باپ کا نام بھی عمران ہے ان کی اولاد آل عبراہیم تک آ جاتے ہیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی آل عبراہیم تک آ جاتے ہیں اب آل عمران سے مراد ہم آل محمد لیتے ہیں لیکن اس کی کوئی دلیل جو امام نے کہی ہو یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ آل عمران سے مراد حضرت ابو طالب ہیں کر کے کوئی دلیل رہی تو سمجھا دیئے ہیں دیکھیں ہمارے احادیث میں یہ ہے کہ یہ آیت استراتی میں قرآن دکھا دوں ہم پھر میں قرآن مجید میں آپ پھر یہ آیت آیت جو ہے اس کو کس نے جمع کیا ہے اس کو آیت قرآن کو جمع کیا ہے اہل بیت علم اسلام کی مخالفین نے جمع کیا اچھا وہ تو اس کو برداشت نہیں کرتے تھے نہ کہ اس میں اہل بیت علیہ وسلم کی کوئی ایسی بات ہو جی 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 اچھا یہ وہ آپ نے وہ بھی کلپ سنا ہے میں سنا میں نے پورے قرآن میں آپ نے دیا ہے نا وہ جو جلائے آسپان ابھی ابھی میں نے پورا پورا اس پر میں نے جو میں نے کہا کچھ کہنا ہے قرآن کے مطلق بھی موقع نہیں ملا ہے اس میں بہت میرے پاس بہت تفصیل ہے جی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا عیمہ بول دیئے تو ان اللہ استفعہ اللہ تعالی نے سیلیکٹ گیا ہے اللہ تعالی نے برطری بخشی ہے اللہ تعالی نے چھنا ہے اپنے لئے خاص بنایا ہے آدم کو نوح کو آل ابراہیم کو آل امران کو تمام جہانوالوں پر تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں ذکر نہیں ان سب سے تو افضل ہے ہاں ان سب سے تو افضل ہے آدم سے افضل نوح سے افضل ابراہیم سے افضل اور ان کا اہل بیت بھی ان سے افضل ہے ان کا کیوں ذکر نہیں ہے تو ہمارے احادیث میں ہے کیا آیت استرحتی آیات استرحتی روایات میں میں آپ کو دیکھاؤں ان اللہ استفعا آدم و نوحم و آل عبراہیم و آل عمران و آل محمد عایت استرحتی عثمان وغیرہ نے ان لوگوں نے بس وہ کیا کر دیا یہ ان لوگوں کی خیانت ہے آیت اس طرح تھی آیت کا نزول اس طرح تھا مزید یہ ابھی تین ہیں میں جلدی جلدی سے ایک ہوں اب میرا تیسرا سوال ہے یہ جو یہ تاہر الخادری ہے نا یہ بیان میں بول رہا تھا ہے کہ وہ تہران میں ایک کتاب چھپی ہے کشف الاما وہ کتاب جلد دو میں صفہ نمبر تین سو انساٹھ میں تی فیفٹی نائن میں کہ اروا بن عبداللہ کی روایت وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ امام آخر علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ تلوار پہ سونا چڑھانا یعنی دستے کو سجانا کیسا ہوگا شریعت میں تو انہوں نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں آپ چڑھا سکتے ہیں انہوں نے دلیل دی کہ ابو بکر نے اپنی تلوار کو سجایا تھا تو تب انہوں نے بولا آپ نے ابو بکر کو نام لے رہے ہیں اسے صدیق کہہ رہے ہیں تو امام باخر علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ ابو بکر ہے ابو بکر ہے صدیق ہے صدیق ہے صدیق ہے جو اس کو صدیق نہ مانے وہ دنیا اور آخرت میں سچا نہیں ہے کر کے یہ بول رہے ہیں اس کی شراعہ کچھ چیز کا بر میں بڑا بڑا اوکی میں دکھاتا ہوں بھی کشف الغمہ ہے کشف الغمہ آپ نے کیا بولا کشف الغمہ بولا کشف الغمہ ہے اچھا میں آپ کے خدمت میں ارز کروں یہ کشف الغمہ جو ہے مجھے یہ حدیث تو نہیں مل رہی لیکن جی جی کشف الغمہ کے مقدمے میں اگر آپ جا کے دیکھیں میں اس کا مقدمہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ کتاب ہے عزیزو کشف الغمہ یہ کشف الغمہ فی معرفت الاحمہ علیہم السلام تعلیف العلامہ المحقق عبد الحسن علی بن عیسیٰ ابن عبد الفتح عربلی شابدار الاضوا بیروت میں جلد نمبر ایک میں ابھی اگر اس کتاب یہ تو محقق کا مقدمہ ہے مقدمت المعلف معلف کا جو مقدمہ ہے اس میں وہ واضح طور پر فرماتے ہیں کہ میں اس کتاب میں یہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر چار پر وہ فرماتے ہیں اچھا وَعَتَمَتُ فِي الْغَالِبِ فِي الْغَالِبَ النَّقْلَ مِنْ كُتُبِ الْجَمْهُورِ میں نے اس کتاب میں جو روایت نقل کی ہیں یہ میں نے مخالفین جمہور یعنی جو اکثریت مسلمانوں کی جماعت مخالفین ہیں آپ کو اہل سنت کہتے ہیں ان کے کتب سے نقل کی ہیں لِيَكُونَ أَدْعَا إِلَىٰ تَلَقِيهِ بِالْقَبُولِ تاکہ یہ ان مخالفین کے لئے باعث قبول ہوں ان پر حجت ہو وَوِفْقَ رَعِيَ الْجَمِعِ مَتَوَجَّهُ إِلَىٰ الْوصُولِ اور جب تک جمیع سب اس کتاب کو دیکھ لیں بالخصوص مخالفین یہ ان کے روایات کے مطابق ہو ٹھیک ہے نا وہ ان کے لئے قابل قبول ہو تو یہ اس میں جو روایات انہوں نے جمع کی یہ شیعہ روایات نہیں ہیں یہ مخالفین کے روایات ہیں جو انہوں نے مخالفین کے کتب میں روایات پائی ہیں کہ اس میں احل بیت علیہ السلام کی تعریف ہے بارہ اماموں کی تعریف ہے انہوں نے اس روایات کو اس کتاب میں جمع کی ہے ٹھیک ہے نا اب اس میں اگر آپ یہ شیعہوں پر حجت نہیں ہے کیونکہ اس میں معلف خود واضح الفاظ میں فرماتے ہیں کہ میں نے مخالفین کے خطوب سے روایات نقل کی ہیں سمجھ میں آئی نا بات آپ کو جی جی سمجھ میں آ رہی مزید کچھ کہنا آپ نے ابھی دو ہیں پھر انشاءاللہ دو کا اب میں اور ایک جب جو پہلے دوسرے سکالر سے اپنے بات کی نا انہوں نے وہ جمعہ کی نماز کے بارے میں تھوڑا کنفیوزن تھا وہ سورہ جمعہ میں آیت نمبر نو میں اللہ فرما رہا ہے جب جمعہ کی نماز کے لئے پکاریں تو دوڑ کے جاؤ کر کے وہ اس کے بارے میں ایک ویڈیو سنیا تھا ایک جو شیعہ علم جو بیان کر رہے تھے یہ واجب نہیں ہے کر کے بولے اور پھر امام زمانہ جب آئیں گے جو جنہوں نے جمعہ کی نماز آدھا کی ہے اس کے گردنیں اڑا دیں گے کر کے ایک علم بولے تھے شیعہ علم اپنے خطبے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تھوڑا کنفیوزن تھا احمد اللہ علمین کے بیٹے ہو کر یہ معرفت نہیں سوکھ ہے دیکھیں شیعہ علماء جو کچھ کہتا ہے نا اگر وہ کوئی حدیث ہے کوئی روایت ہے تو پھر وہ حجت ہے وہ صحیح ہے اس کی کوئی وجہ ہوگی اب کسی مولوی نے شیعہ کچھ کہا ہے مجھے اب علم نہیں ہو سکتا ہے یہ حدیث ہو تو حدیث ہو مجھے نہیں معلوم اس کا مجھے وہ حدیث دیکھنا ہوگا روایت دیکھنا ہوگا تب ہی میں جواب دے سکوں گا اس طرح ابھی میرے ذہن میں اس طرح کوئی حدیث نہیں ہے کہ میں اس کا جواب دے سکوں گا آپ اسی عالم سے جو یہ کہا ہے اس سے آپ پوچھیں کہ آپ یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں بہرحال جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو اس زمانے میں بہت سارے لوگوں کا وہ قتل کریں گے اس میں شک نہیں ہے اس میں شک نہیں ہے بہت سارے مسلمانوں کا قتل ہوگا اس میں شک نہیں ہے لیکن مسلمان آپ کو پتہ ہی ہے کہ مسلمان سے تو کافر کئی گناہ بہتر ہیں ٹھیک ہے نا آپ کو تو پتہ ہی کہ مسلمان جتنا نمازی ہے اتنا فرادی ہے ہے کہ نہیں پریکٹیکل میں ایسے تو یہ بہت دھوکہ دری صرف دھوکہ دری نہیں ہے جو قرآن کے نام پر یہ بچوں کو زباہ کرتے ہیں عورتوں کو زباہ کرتے ہیں آپ نے دیکھا اپنے ہی عمر میں ہم نے دیکھا ٹھیک ہے نا کہ انہوں نے کیا کس قسم قسم کے کرائمز انہوں نے قرآن کے نام پر اسلام کے نام پر شریعت کے نام پر مسلمانوں نے کیا ہے نا یہ تو پوری تاریخ میں یہی چلا آج سے نہیں ہے یہ ہم نے اپنے آنکوں میں بھی دیکھا ہے اور تاریخ میں بھی یہی ہوا ہے تو اگر یہ لوگ ان کو اگر قتل نہ کریں تو انصاف کیسے مفرام کریں گے اسی لئے بدنام بھی تو بہت ہے اسی کی وجہ سے بلکل صحیح کہہ رہا ہے مسلمان اسلام کو جتنا مسلمانوں نے بدنام کیا ہے اس طرح کسی نے بدنام رہا ہے بلکل صحیح فرما رہا ہے جی خبلہ اب آخری سوال ہے دل بہت روح خوش ہو رہی ہے جو آپ نے وہ نور کا بورے میں بولا محمد بن ابی بکر کا دل مائل نہیں ہوتا تھا وہ اور آل محمد کے بارے میں یہ آخری ہے کہ یہ علی رضا رضوی جو ہے نا ان کے بیان میں میں ایک حدیث سنا وہ حدیث یہ ہے کہ فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں فرماتے فرماتے انہوں نے فرمایا کہ اب کائنات کو اگر حضور کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کو نہ بناتا اگر علی کو نہ بناتا تو حضور آپ کو بھی نہیں بناتا اگر فاطمہ کو نہیں بناتا تو علی کو بھی نہیں بناتا کر کے ایسا میں حدیث سنا حالانکہ اور ایک حدیث میں سرکار خود فرما رہے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا تو یہ اور یہ اپوزٹ میں کانٹریورشل ہو رہے ہیں نا اس کا تھوڑا شرعہ خلاصہ کر کے سنجھے دیجئے یہ روایت ہوئے نا یہ روایت جو کہا جاتا ہے کہ لولا علی لما خلق اجازت دیکھ دفعہ یہ روایت ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے بہت کافی عرصہ ہوا ہے میں نے اس روایت کو نہیں دیکھا یہ کوئی حدیث ہے بھی خطبہ اس کو بہت پڑھتے ہیں خطبہ اس کو پڑھتے ہیں اب یہ جو ہے کہ اگر ولولا علی لما خلق فاطمہ یہ اس طرح حدیث ہے جو خلقت کا آغاز ہے اس میں احادیث بہت سارے ہیں بعض احادیث میں یہی ہے کہ اللہ نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کیا پھر امیر المؤمنین علیہ السلام کو بعض روایات میں ہیں کہ ان کو ایک کٹے خلق کیا ہے ایک جا خلق کیا ہے اس طرح روایات اس میں مختلف ہیں اس طرح مختلف ہیں اب میں نہیں جانتا بھائی جس حدیث کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ کافی مشہور ہے خطبہ نہیں مجھے آپ کے علم سے جست یہ ہے یا نہیں اسے بتا دیے تو خرار ہو جائے گا اللہ کی مرضی ہے نا اللہ جسے چاہے عطا کر سکتا ہے دیکھیں خلقت کے متعلق یہی ہے کہ ابھی میرے ذہن میں نہیں یہ یہ حدیث لولا علی لما خلقنی اگر میں علی نہ ہوتے تو مجھے اللہ خلق نہ کرتے تو یہ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے ابھی میرے ذہن میں کہ کوئی حدیث ہے بھی یا اگر حدیث ہے تو کس نے روایت کی ہے یہ کیسے کوئی صحیح حدیث ہے یا نہیں محتبر خطب میں ہے یا نہیں ابھی میرے ذہن میں یہ نہیں ہے لیکن روایات خلقت کے متعلق روایات بہت ہیں خلقت کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کیا پھر امیر المؤمنین علیہ السلام اہل بیت علیہ وسلم کو بعض روایت میں اس طرح بعض روایت میں ہے کہ ان کو اکٹے خلق کیا تو ان روایات میں اس طرح اختلاف ہے ان کی حقیقت اللہ جانتا ہے ٹھیک ہے نا اچھا مزید کوئی سوال ہے جی سوال تو ہے نیکسٹ انشاءاللہ ہمیں یہ کروں گا دعا کیجئے اس کام کے لئے آپ کو بھی اللہ سلامت رکھے آپ کی دعا ضروری ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت خوشی ہو رہی ہے روح تازہ ہو رہی ہے آپ کے حق کا کام کر رہے ہیں ہم نبی دیکھیں انشاءاللہ جس طرح سے ہو سکے ہمیں بھی ساتھ دیں گے انشاءاللہ کام کیا کرتے ہیں آپ بھائی پروفیشن کیا میں یہ ٹیچنگ ٹیچنگ کرتا ہوں میں ڈگری کالیج میں بھی فیزکس پڑھاتا ہوں خبلا سبحاناللہ بڑی بات ہے بھائی وہ فیزکس بہت سخت ہے فیزکس بہت وہ بھی کالیج لیول کا فیزکس تو بہت سخت ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے جی خبلا وہ اکثر ہندو آپ مسلمان اتنے میتھ فیزکس میں انڈیا میں نہیں ہوتے وہ زیادہ تر ہندو ہوتے ہیں آپ کیسے اس میں پڑ گئے ہیں نہیں ایسے چھے کرم سے مولا کا کرم سے محنت کر کے پی ایس ڈی بھی چل رہا ہے انڈنگ سٹیج میں ہے وہ بھی ہو جاتا انشاءاللہ انشاءاللہ بہت مہربانی آپ کے خدا حافظ بھائی خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ بہت شکریہ سلام علیکم یہ جو روایت ہے نا اس روایت کو میں نے ایک دفعہ مجھے یاد ہے مجھے یاد پڑتا ہے میں نے ڈوننے کی کوشش کی تھی کہ مجھے مل جائے مجھے اس وقت نہیں ملاتا مجھے اس طرح یاد پڑتا ہے اب مزید انشاءاللہ اس کے تلاش کریں گے کہ ایسی کوئی روایت ہے یا نہیں لیکن خطبہ لوگ اس طرح بہت سار روایت پڑتے ہیں شیعہ بھی غیر شیعہ بھی خطبہ جو ہیں ہمارے مقرر حضرات بہت ساری آئے سے روایت پڑتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی کیونکہ وہ کتاب نہیں پڑتے ہیں وہ ایک دوسرے کے زبان سے سیکھتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ایک نے تقریر کی پس وہ مشہور ہو جاتے ہیں روایت مشہور ہو جاتے ہیں پھر وہ چیک نہیں کرتے یہ کوئی حدیث ہے بھی کہ نہیں